موسیقی اس میں حجاج ایک راوی ہے اب حجاج کون ہے یہ ثابت ہے ایک زہین روایت میں آتا ہے حجاج بن اسود اس کی بنیاد پر حفظہ بھی کوئی لگی غلطی انہیں مزان دار میں حجاج بن اسود لکھ دیا حجاج بن اسود لکھ دیا کہ یہ مننکرا یا مجہول ہے حفظ ابن عزیز نے بتایا کہ نہیں یہ سکہ ہے تو حجاج بن اسود تو سکہ ہے لیکن یہ راوی حجاج بن اسود نہیں یہ کوئی اور ہے یہ پتہ مجہول ہے تو اس وجہ سے یہ روایت ہے شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے شیخ البانی نے زابی کی جو ہے نا اس پر اعتماد کیا ہے زابی نے حجاج بن اسود کہہ دیا تھا تو شیخ البانی نے اس پر اعتماد کیا ہے تحقیق نہیں کی یہ آگئے جی مسلم نام کے حدیث معامل حضی صلی اللہ علیہ کی وضاق سنا کی صحیح کی نہیں یعنی ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی آدمی مجھ پر سلام پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لٹا دیتا ہے یہ بھی بڑی مشکل روایتوں میں سے اس کو بھی کچھ لوگ علمانی وغیرہ صحیح کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی روح کو لٹانے سے مراد کیا ہے پہلی تو یہ بات ہے کہ روح پہ نکلی پھر آئی نکلی آئی نکلی آئی یہ کیا ہوا یہ تو مسئلہ جی ہوا پھر یہ ہے کہ یہ بھی اس وقت لٹائی جائے گی جب کبر پر کوئی ضرور پڑے گا علماء تو اس کو کبر کے باپر لے گئے تو کبر پر تو ضرور پڑتا ہی کوئی نہیں اس کے لئے جب جاتے ہیں تو کھولتے ہیں دروازہ اندر سے نہ جاتا ہے یا کوئی اور جو ہے زرداری جاگے پڑتا ہوا ہمارے لئے تو کبر کے کدر دروازہ کھلتا ہے جی علماء عرب تو قائل ہیں بتاتے ہیں جی اچھا مجھے بات کر دیں بھائی ہم کبر پانے نہیں جا ساتے باہر ہو جرے میں باہر کھڑے باہر کا تو کوئی ثموت نہیں یہ تو دروازہ کھولی کبر پر کوئی جائے گا تو پھر ملٹائے جائے گی اچھا تو کبر پر رو بچوں کے لئے وہ سعودی عربالے کھولتے ہیں عام لوگوں کے لئے کھولتے ہیں ابن عبدالحادی اور دوسرے علماء نے یہی اس کا مرادیا ہے کہ کبر پر یہ مراد ہے یہ حدیث میری تحقیق میں صحیح ہے صحیح نہیں ہے ہرم نے کوئی صحیح کہتے ہیں نا وہ تو بعد میں بات کریں گے تو پہلے تو سیوتی ایک جلال عدی سیوتی نام کے ایک محمدی صاحب گزرے تھے وہ حیات و نبی کی قائلتے ہیں ان کے لئے یہ حدیث بڑی پھکی تھی انہیں اٹھارہ جواب دی کبھی یہ کبھی وہ لیکن ہے تو بڑی عجیب بات اگر بار سے بھی لوٹائی جاتی ہے تو پھر لاکھوں آدمی سلام دے رہے ہیں تو لاکھوں دفعہ لوٹائی جائی ایک دفعہ نہیں ہے یہ نہیں کہ لوٹائی گئی اور قیامت تک لوٹائی گئی اور لاکھوں دفعہ نہیں تو یہ بڑی عجیب بات ہے یہ عمد میں کوئی اس کا قائل نہیں ہے یہ برزخی معاملہ ہے تو برزخی معاملہ ہے یہ حدیث اس میں یزید بن عبداللہ بن قسید یہ روایتیں کرتا ہے تابین سے تو یہ اس کی آخر روایتیں تابین سے تو اس نے نہیں بتایا کہ یہ حدیث ابو رہنہ سے سنی ہے کہ نہیں جس روایت میں آتا ہے کہ اس نے ابو سالح سے سنی ہے ان کے شاکردوں سے اس کی صرف زیفی نیز یہ کہتے ہیں کہ میراج جب اکبر نبی کری صلی اللہ نے انبیاء کو دیکھا تھا تو وہ زندہ تھے بھئی وہ تو موجزہ ہے اس میں یہ کوئی نہیں دیکھا ہو کہ وہ دنیا کی طرح زندہ تھے وہ تو برزخی معاملہ ہے ممکنے لوگوں کو دیکھو اور وہ آپ بھی قبروں میں زندہ ہیں بالکل ہم مانتے ہیں کہ زندہ ہیں لیکن برزخی زندہ ہے دنیا بھی زندہ نہیں رہی ہے سر وہ جو موسیٰ علیہ السلام قبر میں نواز پار رہے تھے وہ سیدیس ہے سی مسلم کی نبی کریم صلی اللہ نے دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نواز پار رہے تھے یہ بھی برزخی معاملہ ہے وَقَائِمُوا يُسَلِّ کھڑے ہوئے تھے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نواز پار لاؤ اس کو ہنوی مذہب میں سلام دینا جائز ہے کی نہیں مارے میں تو جائز ہے نہیں ہم تو مارے جائز ہیں چلو آپ تو کور پر جائیں گے جب مجرد کھولے گا دروازہ تو دے دیں گے لیکن وہ جو ہیں جو برے لئے جو بندی ان کی رضیق تو سلام دینے کے سلام جائز نہیں ہے نوازی کو تو وہ نواز پڑھیں یا تو بتائیں کہ اس وقت وہ نواز پڑھیں آپ سلام پھیلتی آئیں آپ ذکر کر رہے ہیں آپ سلام دیں میں یہ خواہ مخواہ جو یہ کرتے ہیں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ السلام کبر میں یہ انبیاء برزخی طور پر زندگی برزخی اور یہ بات حافظ اپنی حضر نے ملکی ہے اور یہ حافظ زابی نے بھی یہی بات فرمائی ہے دونوں یہی کہتے ہیں کہ وہ برزخی زندگی دونوں بھی زندگی نہیں یہ حدیث کے روح لٹا دی جاتی ہے اس کی علماء نے یہ بھی کہا کہ متوجہ کی جاتی ہے اور یہ برزخ خمام ہے اب بعد یہ ہے کہ شیخ عبداللہ بن باز شیخ البانی اور تمام علماء عرب جمہور اس حدیث کو حسن کہتے ہیں اور اب تو روزہ شریف پر انہوں نے یہ لکھے بھی لگا دیا باہر جالی شریف کے پر السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا ابو بکر اور یا عمر اب لکھے لگا دیا انہوں نے لکھے لگا دیا تو وہ روزہ شریف کے سامنے کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا ابو بکر لائی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال ہے اس میں تھوڑی سختی ہمیں نہیں کریں گے آپ کو سوال ہو ختم ہمیں اس بارے میں کوئی نرمی نہیں کر گیا ہمارا جو عمدہ جی ہم نے بیانک کر دی اب اگر انہوں نے لکھا تو ان سے دلیل پوچھیں ہمارے علم میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر جب قبر پر جاتے تھے تو یہ کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا ابو بکر السلام علیکہ یا ابو بکر یہ کہتے تھے اس لیکن لو قبر پر جاتے تھے یہ سننالکبرہ بے کی مصنم عبدالعزاق وغیرہ میں تو میں بتاتا ہوں اب وہ جاتے تھے قبر پر دروازہ کھول کے بار جو ہے نا اس کا ثبوت دے ہمیں کوئی اگر ثبوت پیش کر دے ہجرے کے بار تو پھر تو ہم کہیں گے لکھنا بھی جائز ہے ورنہ سعودی عربالہ نے یہ غلط کام کے ہوا ہے ان سے پہلے ہی سعودی عربالہ اور تھوڑے غلط کام کرتے یہ جو خانے کام ہے یہ جو دروازے ہیں ملک فات درباب ملک فات مارک ملک عبدالعزیز یہ جتنے جو تھے یہ ان کی بادشاہی کی کیونکہ مقدس تھی ہیں نیگمہ کیا ایسی ہے نیگمہ ملک عبدالعزیز ربح ملک عبدالعزیز ملک عبدالعز Gorbulہ مرحبہ رک و ڈنہ ملکwinning